دوستوں ایک تو کیا ہے کہ بار بار آپ کا پرشن آتا ہے بیچ بیچ میں کہ ہم میں کس سے پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے تو دیکھو دھان سے آپ اس بات کو سنیں اگر ہم ریٹ یا ٹیٹ نامک کسی پرکشاہ کی تیاری کر رہے ہیں ریٹ کے نام سے رازستان میں ٹیٹ کے نام سے ویبن کسی دوسری راجزہ میں ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تو آپ دھان دیں آپ کے لیے سب سے بہتر سپلتا کا سادن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کس سبجیکٹ میں کس طرح سے ہم پڑھیں تو دوستوں ہم جو وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں جو لگ بل پچاس پرتیشت پور صاحب کا ہوتا ہے جس کو ہم کس روپ میں جانتے ہیں جیسے کی ویجیان اور گھنیس سے سمبندیت کچھ ویشے بستو آپ کے ہیں سمسکریٹ سے جڑی ہوئی کچھ ویشے بستو آپ کے ہیں ویعکن سے جڑی ہوئی کچھ ویشے بستو آپ کے ہندی بھاسا میں ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کیا کریں اپنے پاتھے کرم میں دازستان بوڑ میں ایم پی شین تو ایم پی بوڑ میں اور یا پھر انسی آرٹی میں جو ویشے بستو چل رہی ہے جو پاتھے کرم چل رہا ہے اسے ویشے بستو کا ادین آپ کریں آپ کو تیسری کلاس سے لے کر کے دسویں کلاس تک کی جو آپ کے ویشے سے جڑی ہوئی کتابیں ایک ایک سبد آپ کو پڑھ لینا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا پاتھے کرم نہیں یہ آپ کے لئے وہ چھوٹی چیز آپ کے لئے وہ چھوٹے بچوں کے لئے تو بڑا ہوتا پر آپ لوگوں کے لئے تو ایک اس تک پڑھنا دو دن کا کام ہے اور اسی میں سے آپ اپنے نورٹس بنائیں اس میں سے آپ اپنے پرشن بنائیں پریکٹس پیپر بنائیں دیسری کلاس سے لے کر کے دسویں کلاس تک چاہے وہ میتھمیٹکس ہے چاہے وہ سائنس ہے چاہے آپ کا سمسکرٹ ہے یا پھر آپ کا ہندی ہے یا انگریجی کوئی بھی بھیشی ہے اس کو لے کر کے ایک تو وہ آپ دہان دیں پچاس پرتیشت کورس کے لئے تو وہ سب سے دھنگ سے اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو نشت روپ سے کیا ہوگا آپ کا ایک اچھا سکور پرابت کرنے کا وشیش روپ سے تکھیاتمک سے بھی اور یوں مانن کے چلیے پریکشہ کے درشتی کون سے وہاں پرسنب پوچھے جائیں گے ان کے سے بھی اور مانشک روپ سے بھی آپ کے پاس میں ایک سنگٹھن بن جائے گا اگر آپ خود ان کو تیار کریں گے آپ خود کا کونفیڈنس بڑھے گا خود تیار کریں گے تو آپ کو اس مرتی میں بھی رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرسنب زیادہ تر وہاں سے پوچھے جاتے ہیں تو وہ ایک چیز سب سے پہلے آپ دھیان میں رکھیں دوسرے نمبر پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ جو تمہارا لگ بک آدھا پاٹھے کرم ہے یوں کہیں کہ فرس لیویل میں 50% اور شیکن لیویل میں لگ بک 40 سے 45% آپ کا جو پاٹھے کرم ہے وہ سائیکولوجی اور میتھڈ کا ہوتا ہے تو سائیکولوجی اور میتھڈ میں بھی آپ کیا دھیان میں رکھیں دوستوں ایک تو آپ نے جو بیڈ کیا ہے بیڈ کے اندر جو پستکیں آپ نے پڑھی ہے منو ویجھان کی اور میتھڈ کی ان پستکوں کا سب سے یادہ دین کریں ہم لوگ بیڈ ہیں وہ ساری کتابیں ہمارے پاس رہی ہوگی پھر بھی ہم لوگ بھٹکتے ہیں کون سی گائیڈ لے لیں کیا لے لیں کہاں سے لیں آرے بھئی یہ سب کچھ گائیڈ ہیں یا ساری چیزیں وہ لینے کی اپنے کو ضرورت نہیں ہے اگر ہم دیئر کے اندر دنگ سے پڑھ لیں یا پھر ہمارے یہاں پر 11th اور 12th کلاس کے اندر جو سائیکولوجی کی بکس چلتی ہے ان کو تھوڑا دنگ سے پڑھ لیں یا پھر اگر ان سے بھی ہمیں پون سنتوش کی پرابتی نہیں ہوتی ہے تو کوئی اچھا مارک درسک ایک اچھا سکھشک جو اس پاتھ کا انبھو رکھتا ہے پیشلی پرکشاؤں میں جس نے اچھی ریزلٹس دیئے ہیں یا اس کی لینگویج آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ چنیں اوف لائن چنیں اون لائن چنیں کیسے بھی چنیں پر اس کا مارک درسن بھی لیں دوستو آج کی اس یوک کے اندر یہ بہت ہی جروری ہو گیا ہے کہ ہم کسی نے کسی سے کسی وشیبستو کو سمجھیں کارن کیا ہوتا جب سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے کئی کانسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں اور جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس میں رٹنے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا ہے اور اس سمیں کمپیٹیشن لیول میں اگر ہم بات کریں تو پچیس پرتیشت پرشن نشی طروب سے ایسے آتے ہیں جو آپ کتنا ہی کتاب پڑھ لو کتنی بڑیا سے بڑیا کتاب پڑھنے کے بعد بھی آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک ایک اچھے مارک درسک سے آپ ان کے بارے میں سمجھ نہیں لیتے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ کسی نہیں کسی کو اپنائیں اچھا اس کے لئے میں یہ نہیں کتاب کس کو اپنائیں وہ آپ کی اچھا کی بات ہے آپ کسی سنستہ کو اپنائیں کسی وکتی کو اپنائیں 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 وہ آپ کا اپنائیں ایک میٹر ہے لیکن یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو اپنا رہے وہ واسطوں میں اپنے لئے کتنا صحیح اتکرش کے مادیم سے یہ دیم بات کریں ابھی تو دوستوں پندرے دن کی ان کلاسوں کے اندر بہت کچھ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں آپ کو کیا مل رہا ہے اور نیش اندے میں وشواس کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اتکرش کی ٹیم کے مادیم سے جو کچھ آپ کو ملے گا وہ تیہے آپ کو سکسیز کے سب سے پاس میں لے کر کے جائے گا